بیماریاں اللہ تعالی کیوں نازل کرتا ہے بیماریاں کیوں آتی ہیں تو بیماریاں آنے کی دو وجہ احادیث میں ملتی ہے ایک وجہ لوگوں کی طرف سے غلطیاں لوگوں کے گناہ ہیں خاص طور سے بدکاری فہاشی اریانیت تو جس سماج میں ننگاپن اریانیت فہاشی بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تعالی ایسے سماج میں بہت ہی خطرناک بیماریاں بھیجتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سیدی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا پانچ چیزیں جب اس میں تو مبتلا ہوگے یعنی آنے والی نسلیں مبتلا ہوں گے اور اللہ کی پناہ کہ تمہیں یہ وقت ملے پانچ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں صرف ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا تعلق بیماری سے کہا کہ جس قوم میں بھی جس سماج میں بھی فہاشی آم ہو جائے بے حیائی بے شرمی آم ہو جائے کس طرح آم ہو جائے یہاں تک کی لوگ اس کو کرنے لگیں بدکاری زناکاری اتنی عام ہو جائے کہ دنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے سب کو دکھا کے لوگ برائی کرنے لگیں اعلان کرنے لگیں تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بیچ میں تعالیٰ یا ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا جو بیماریاں ان سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھو تو جب بے حیائی اور بے شرمی آم ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں نئین بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیجے گا کہ جن کا نام و نشان پہلے کے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں یہ بیماریاں پہلے بھی تھی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا ایسا نہیں ہے حدیث تو یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بعد میں نازل کرتا ہے پہلے نہیں تھی ہو سکتا ہے کچھ بیماریاں پہلے ہوں لیکن ساری بیماریاں ایسا نہیں جب سے انسان تب سے ساری بیماریاں چلی آ رہی یہ حدیث کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نئین بیماریاں بھیجتا ہے نئی نئی بیماریاں نازل کرتا ہے جو پہلے نہیں تھیں اس لئے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یہ ساری بیماریاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں نہیں اب یہ دیکھ کرونا وارث کسی نے سنا تھا پہلے کوئی کہہ کہ پہلے سے تھا یہ اور آج ڈیڑک کیا لوگوں نے نہیں تو بیماریاں اللہ تعالی نئی نئی بھیجتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے نئی نئی بیماریوں کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو یہ ایک وجہ ہے بیماری کی برائیاں یہ برائیاں جتنی آم ہوگی اتنی ہی بیماریاں آم ہوگی بڑھتی جائیں گے ہی بیماری کی بیماریاں